ادھر خبر ہے کہ بھارت اور روس کے بیچ کچھے تیل کا سودا اب یورپ اور امریکہ کو کھٹکنے لگا ہے اسی لیے دنیا کی ساتھ بڑی آرثک شکتیوں کے سمون جی سیون نے بھارت سے بڑی اپیل کیے ان دیشوں کی مانگ ہے کہ بھارت روس سے سستا تیل نہ خریدے اسی لیے یہ دیش اب روس کی کچھے تیل کی قیمتوں پر ایک کیپ لگانے والا ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے کم قیمت پر روس کا کچھا تیل نہیں خریدا جائے گا اب تک دنیا میں ادھکتم قیمت پر کیپ لگتی رہی ہے مطلب یہ کہ قیمتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے کسی چیز کی زیادہ سے زیادہ کتنی قیمت ہو سکتی ہے یہ تو تیہ ہوتا رہا ہے لیکن پہلی بار روس کے کچھے تیل کی سب سے کم قیمت تیہ کی جائے گی بھارت کچھے تیل کے دنیا کے سب سے بڑے خریدار دیشوں میں ایک ہے یکرین جنگ کے بعد جب روس پر آرثک پتبندوں کی مار پڑی تو بھارت نے روس کا کچھا تیل خریدنا شروع کیا امریکہ اور یورپ کی چیتاونی کے باوجود بھارت نے روس کا ساتھ نہیں چھوڑا کیونکہ جنگ کی وجہ سے جب پوری دنیا میں کچھے تیل کے قیمتوں میں آگ لگی ہوئی تھی اس وقت روس بھارت کو بھاری ڈسکاؤنٹ پر کچھا تیل دے رہا تھا بھارت کو اب تک روس کے کچھے تیل کی وجہ سے آرثک اٹھا پٹک کے دور میں کافی مدد ملتی رہی ہے جس کی سیدھی وجہ یہ ہے کہ بھارت نہ تو امریکہ اور یورپ کے دباب میں آیا اور نہ ہی صحیح فیصلہ کرنے سے ججکا اب جب بھارت تیل خریدنے سے نہیں رکا تو جی سیون دیشوں کا سمون نئے سرے سے دباب بنانے کی کوشش میں اگر کچھا تیل خریدنے کی نیونتم قیمت تیہ کر دی گئی تو بھارت کو سستا تیل ملنا مشکل ہو جائے گا حالانکہ نیونتم قیمت کا نیم کب تک بنے گا اور کب سے دنیا اسے ماننا شروع کرے گی یہ ابھی صاف نہیں ہے حالانکہ جانکاروں کا ماننا یہ ہے کہ جب بھارت روس سے ڈیل کرتے وقت مہاشکتیوں کے دباب میں نہیں آیا تو تیل کی قیمت تیہ کرنے کے معاملے میں تو بلکل نہیں جھکے گا دوسری طرف دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کیپ تیہ ہونے کے بعد روس بھارت کو کچھے تیل پر ڈسکاؤنٹ پہلے سے بھی زیادہ دے سکتا ہے دونوں ہی صورت میں اتنا صاف ہے کہ تیل کے کھیل میں بھارت پر پوری دنیا کی نظر ہے جس طرف بھارت جھکے گا پلڑا اسی کا بھاری ہوگا اسی لیے روس سے لے کر امریکہ تک بھارت کو سادنے کی کوشش میں ہے اس بھی چنتراشتری بازار میں نیچرل گیس کے قیمتیں پشلے سات ہفتے کے سب سے نچلے ستر پر پہنچ گئیں مانا جا رہا ہے کہ یوکرین میں چل رہی جنگ میں روس کو لگے جھٹکے کا بازار پر بڑا اثر ہوا ہے جس کی وجہ سے نیچرل گیس کے قیمتوں میں گراوٹ درج کی گئی کیونکہ خارکیو میں روس کو لگے جھٹکے کی خبر نے بازار کو بھی بڑا جھٹکا دیا پشلے کئی مہینوں سے نیچرل گیس کی قیمتیں آسمان چھو رہی تھی جس کی وجہ سے یورپ کے کئی دیشوں میں مہنگائی نے لوگوں کا حال بحال کیا ہوا تھا لیکن خارکیو کے ایزیوم شہر سے روس جیسے ہی نکلا لوگوں کو یوکرین کی جنگ کا انت قریب دکھنے لگا انمان لگایا جانے لگا کہ سردیوں میں جب گیس کی مانگ بڑھے گی تب تک جنگ کا انت ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ یہ حالات پہلے جیسے ہو جائیں گے اگر ایسا ہوا تو سمدر کے ٹھپڑے روٹ بھی کھل جائیں گے مانا جا رہا ہے کہ خارکیو میں ملا جھٹکا یوکرین کی جنگ میں ایک بڑا پڑا ہے نیچرل گیس کے قیمتوں میں اگر اور گراوٹ ہوئی تو اس کا سیدھا اثر روس کی کمائی پر پڑے گا جبکہ امریکہ اور یورپ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ گیس کا استعمال پتن ہتھیار کی طرح کر رہے ہیں لیکن قیمتوں میں گراوٹ پتن کے ہتھیار کی دھار کند کرنے والی ہے اوپر سے یورپ کو گیس کے سنکٹ سے بچانے والی ایک اور خبر بھی آئی جس کا اثر نیچرل گیس کی قیمتوں پر بتا جا رہا ہے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ یورپ تک نیچرل گیس کی سپلائی کر سکتا ہے حالانکہ جتنی گیس یورپ کو روس سے ملتی ہے اسرائیل اس کا کیول دس پتشت ہی یورپ کو دے پائے گا لیکن اسرائیل سے ملی اتنی مدد بھی یورپ کے لیے بڑا سہارا ثابت ہو سکتی ہے خبر تو یہ ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں گیس کا سٹاک بھرنے کی کوشش میں لگے یورپ کے دیش صحیح راستے پر بڑھ رہے ہیں یورپین یونین کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ قریب 60% تک گیس کا سٹاک بھر لیا گیا ہے اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یورپ نے آنے والی سردیوں میں سنکٹ سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے